کائناتیز، سیٹرن ایک انتہائی خوبصورت سیارہ ہے اس کے جو رنگز ہیں جو اس کی خوبصورتی دیتے ہیں وہ آپ کو زمین سے ایک چھوٹی ٹیلیسکوپ سے بھی نظر آ جاتے ہیں اور انسانوں نے سپیس کرافٹس بھیجی ہیں جنہوں نے جب اس کے قریب سے تصویریں لیں تو واقعی پتا چلا ہے کہ یہ بے انتہا خوبصورت جگہ ہے اب یہ ہم سے کافی فاصلے کے اوپر ہے تقریباً ڈیڑھ ارب کلومیٹرز دور یا ون اور ایف بلین کلومیٹرز کے فاصلے پر اس کے کافی سارے چاند ہیں بلکہ ساٹھ سے اوپر سکسٹی سے زیادہ اس کے چاند ہیں لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا جو سب سے بڑا چاند ہے ٹائٹن اور جتنا سیٹن خوبصورت ہے اگر آپ ٹائٹن کی تصویر لیں زمین سے یا اگر آپ وہاں پر سپیس کرافٹس بچ کے بھی تصویریں لیں اتنا ہی بورنگ ہے ٹائٹن لیکن اسٹرانومرز کا خیال تھا کہ اس کا جو بورنگ ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بہت گھنا ایٹمسفیر ہے اب دو ہزار پانچ میں ایک سپیس کرافٹ اس ٹائٹن کے اوپر اس نے لینڈ کیا اور اس نے یہ بتایا کہ یہ بورنگ سا چاند اس کے اوپر دریا بھی ہیں جھیلیں بھی ہیں اور سمندر بھی لیکن وہاں پر اتنی تھنڈ ہے کہ یہ جو وہاں پر ہے پانی نہیں بلکہ لکوڈ میتھین ہے ایک لحاظ سے سوی گیس کی طرح کی چیز اور وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ برف کے بنے میں ہیں بلکہ پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید سیٹن کا چاند ٹائٹن ہمارے چاند سے بھی بڑے سائز کا ہے بلکہ نہ صرف ہمارے چاند سے بلکہ ٹائٹن جو ہے مرکری جو سیارہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اب ٹائٹن کو سیکسٹین ففٹی پائیو میں سیونٹین سنشری میں کرسچن ہوئگنز نے دریافت کیا تھا ٹیلیسکوپ کے ذریعے اب یہ واحد چاند ہے ہمارے پورے نظام شمسی میں جس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا ایک ایٹمسفیر ہے بلکہ اس کا ایٹمسفیر ہمارے زمین کے ایٹمسفیر سے بھی پچاس فیصد زیادہ تھک ہے بلکہ یہ ایک پرابلم بھی ہے کیونکہ جب سائنسدانوں نے ٹائٹن کو دیکھنے کی کوشش کی تو ان کو صرف ایک اورنج سی بلوب سی نظر آئی بلکہ وائجر سپیس کرافٹ جس نے سیرن کا سیرن کا نائنٹین سیونٹی نائن میں خیال یہ تھا کہ وہ ایک ہمیں اس ٹائٹن کے بارے میں زیادہ بتا سکے گا لیکن جب اس نے تصویر لی تو خالی ایک اورنج سا بلوب نظر آیا لیکن اسٹرونمرز کو یہ پتہ ہے کہ اس کا جو ایٹمسفیر ہے وہ زیادہ تر نائٹروجن گیس کا ہے جس طرح زمین کا ایٹمسفیر ہے لیکن دوسری گیسز جو ہیں اس میں وہ میتھین ہیں اور کچھ ہائیڈرو کاربن وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں بلکہ یہ جو اس کا اورنج کلر ہے وہ جب سورج اس کی روشنی جب اس کے ایٹمسفیر پہ آتی ہے تو وہ اس میتھین اور ان ہائیڈرو کاربنز کا وہ بریک اپ کرتی ہے اور یہ اورنج قسم کا وہ ایک شیڈ دیتی ہے مگر ٹائٹن بہت تھنڈی جگہ بھی ہے وہ جس طرح سیٹن ہے وہ سورج سے بہت دور ہیں بلکہ زمین کے مقابلے میں وہ دس گناہ اور زیادہ دور ہیں سیٹن اور اس کے چاند تو اسٹرانومرز کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر جو درجہ حرارت یا ٹیمپرچر ہوگا وہ مائنس ون ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز سنٹی گریڈ ہوگا تو اگر آپ کو یہاں پر پنڈی یا لاہور میں زیادہ ٹھنڈ لگے تو ٹائٹن کے بارے میں سوچیں یہاں پر مائنس ایک سو اسی ڈگری ٹیمپرچر ہے لیکن اتنے ٹیمپرچر کے اوپر اتنی ٹھنڈ کے اوپر خیال یہ تھا کہ یہ جو میتھین ہے جو میتھین گیس کی فارم میں ہوتی ہے زمین کے اوپر وہ ٹائٹن کے اوپر ایک لیکوڈ فارم میں ہوگی بلکہ شاید اور یہ اسٹرانومرز کا خیال تھا کہ وہاں پر میتھین کی بارش بھی ہوتی ہوگی لیکن اس چاند کے بارے میں ہم کس طرح اور سیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو تو وہ ہمیں خالی ایک بال سی نظر آتا ہے 1997 میں ایک کسینی کے نام سے سپیس کریپ سیٹن کی طرف گیا وہ 2004 پہ وہاں پر پہنچا اور وہ ایک آربیٹر تھا جو سیٹن اور اس کے چاندوں کی کئی سالوں تک اس کی تصویریں لیتا رہا لیکن کسینی کے ساتھ ایک پروب بھی شامل تھا اس کا نام ہائگنز پروب تھا وہ 2005 میں کسینی کو چھوڑ کے وہ ٹائٹن کی طرف گیا اور پھر ایک پیراشیوٹ کے ذریعے وہ ٹائٹن کے ایٹمسفیر سے گزرا اور پھر اس کی سطح کے اوپر اس کی سرفس کے اوپر جا کر لینڈ کیا یہ ایک امیزنگ اچیومنٹ ہے ہم مارس پر جب کوئی پروب لینڈ ہوتا ہے تم اس کو جسٹیفائی بلی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو ہائگنز پروب تھا وہ زمین سے ڈیڑھ ارب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چاند کے اوپر وہ نیچے جا کر ٹچ ڈان ہوا اب یہ لینڈنگ آپ بھی انجوئے کر سکتے ہیں ہائگنز پروب نے یہ ویڈیو لی تھی جب وہ ٹائٹن کے ایٹمسفیر میں سے گزرا یہ اب اس کے بادلوں میں اس وقت گزر رہا ہے اور اب آہستہ آہستہ آپ کو وہاں پر ٹائٹن کے فیچرز نظر آنا شروع ہو رہے ہیں یہ اس کے پہاڑ ہیں یہ ایک لحاظ سے تو وہ زمین جیسے نظر آ رہے ہیں مگر یاد رکھیں یہ زمین جیسے مٹیریل کے نہیں بلکہ یہ پہاڑ وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہے کہ یہ برف کے ہیں اور یہ جو اس کے اوپر فیچرز کارو آٹ ہوئے ہیں وہ لیکوڈ میتھین کی وجہ سے ہے جب وہاں پر اس کی میتھین کی بارش ہوتی ہے تو یہ اس سے کارو آٹ ہوئے ہیں اور یہ جو کالا کالا مٹیریل ہے یہ سرطھ ہے ہائیڈرو کاربنز جو ایٹمسفیر سے گزرے ہیں اب ہائیڈنز پرو پہ ایک اور کیمرہ بھی موجود تھا اب ہم اسی لینڈنگ کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف اور یہ جو لینڈنگ تھی اس کو دھائی گھنٹے لگے تھے یہ پیرا شوٹ کے ذریعے یہ ہائیڈنز پرو بترا تھا تو یہ ویڈیو اس نے دھائی گھنٹوں کو کافی ٹیزی سے کمپریس کیا ہوا ہے لیکن آپ ذرا ان فیچرز کو دیکھیں یہ آپ ڈیڑھ ارب کلومیٹر دور ایک چاند کو دیکھ رہے ہیں اب وہ آہستہ آہستہ کر کے سطح کے قریب پہنچا اور اب اس نے وہاں پر لینڈ کیا اور اب آپ دیکھیں گے ایک سایہ گزرے گا یہ اس پیرا شوٹ کا ہے جو اس کے اوپر سے گزرے گا یہ ٹائٹن ہے یہ ٹائٹن کی سطح ہے اور یہ سامنے آپ کو یہ جو گول سے پتھر سے نظر آ رہے ہیں یہ زمین جیسے پتھر نہیں بلکہ یہ بھی پرف کے گول پتھر ہیں یہ زبردست تصویر ہے ٹائٹن کسینی سپیس کرفٹ اور بارہ سال تک سیٹن اور اس کے چاندوں کی تصویریں لیتا رہا بلکہ وہ ٹائٹن کے پاس اس نے سو دفعہ اور چکر لگائے اور انفرا ریڈ میں اس نے اس کی تصویریں لیتا جس کی وجہ سے وہ اس کے اعتماسفیر کے طرح دیکھ سکتا تھا اور اس نے بتایا کہ وہاں پر دریا بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں اور وہاں پر سینڈ ڈیونز بھی ہیں جو زیادہ تر برف کے ہیں لیکن ان کی جو شیپ ہے وہ نائٹروجن کی ہواوں نے دی بلکہ خیال یہ ہے کہ اس کی سطح کے نیچے غالباً پانی کا سمندر یہ جو نارمل پانی ہے اس کا سمندر بھی موجود ہے جیسے یوروپا جو جو پیٹر کا چاند ہے یا ایک اور سیٹن کا چاند انسلاڈس وہاں پر بھی موجود ہے لیکن ٹائٹن واحد جگہ ہے پورے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ جس پر ہمیں پتا ہے کہ اس کی سطح کے اوپر لیکوڈ فارم میں جھیلیں یا سمندر موجود ہیں آئیں ذرا ایکسپلور کرتے ہیں ٹائٹن کی ایک جھیل کو جس کا نام انٹیریو لیکس ہے یہ ٹائٹن کے ساؤتھ پول کی طرف ہے اور یہ ایک انیمیشن ہے جو کسینی سپیسکراب کی ریڈار میپنگ کی وجہ سے یہ بنی اور یہ ڈارک رنگ ہمارا خیال ہے کہ وہاں پہ ہائیڈرو کاربن کی وجہ سے یہ جو جھیل ہے یہ ڈارک ہوگی یہ کافی بڑی جھیل ہے بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جھیل منچر ہے اس سے یہ ساٹھ گناہ بڑی ہے یہاں پر آپ اس انیمیشن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر یہ جھیل موجود ہوگی یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک تھوڑا سا بیج ایسا علاقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا ینگ ہے جس نے جھیل کے لیکوڈ نے اور یاد رکھیں یہ پانی نہیں بلکہ یہ لیکوڈ میتھین ہے اس نے یہاں پر تھوڑا سا حصہ کاتا اب اس جھیل کے قریب ایک دریا بھی ہے یہ ایک لحاظ سے دریا سندھ جیسا ہے جو کہ ایک بیسن سے اس جھیل کے اندر داخل ہوا اور ذرا سوچئے کہ یہ ہم لکوڈ میتھین کے دریا کی بات کر رہے ہیں سیٹن کے چاند ٹائٹن پر اب ایک لحاظ سے یہ زمین جیسی جگہ نظر آتی ہے لیکن یقین رکھیں یہ زمین سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ حیرت انگیز اب ٹائٹن کے نورت پول پر اسٹرانومرز نے ایک سمندر ڈسکاور کیا ہے چھوٹا سی جس کا نام ہے کریکن مارے اس کا سائز جو زمین کے اوپر کیسپین سی ہے اتنا ہے مگر اس کی ڈیفت تقریبا ہزار فٹ ہے اور امیزنگ چیز یہ ہے کہ اسٹرانومرز نے اس کریکن مارے کے اوپر لہریں بھی ڈیٹیکٹ کی ہیں اور کسینی سپیسکراپٹ نے اس کی ریفلیکشن بھی دیکھی ہے جو سورج کی روشنی جب اس کے اوپر گری تو اس کی ریفلیکشن کسینی نے ڈیٹیکٹ کی یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لکویڈ ہے جو اس ٹائٹن کے اوپر موجود ہے اب ٹائٹن کے اوپر کیا زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں وہاں پر لکویڈ موجود ہے ٹھیک ہے پانی تو نہیں لیکن لکویڈ میتھین ہے پھر وہاں پر آرگینک کمپاؤنڈ کی بھی کوئی کمی نہیں تو کیا وہاں پر زندگی کسی قسم کی بن سکتی ہے؟ اب زمین جیسی زندگی کا ہونا اتنے ٹھنڈے ٹیمپریچر میں تو نہیں وہاں پر جو ہماری سل میمبرینز ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتی اب کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ایک اور کمپاؤنڈ ہے ایک ریلو نائٹرائل کے نام سے کہ شاید اس کی سل میمبرینز ٹائٹن کے اوپر سروائیو کریں اور اس سے سلز بن سکیں اب ایک ریلو نائٹرائل ٹائٹن کے ایٹمسویر میں بھی چھوٹے کونٹیٹی میں ڈسکور ہو چکا ہے اور خیال یہ ہے کہ وہ بارش کے ذریعے وہاں پر اس کی سرفس کے اوپر بہن جائے گا تو کیا پتا کہ ٹائٹن کے اوپر بہت ہی حیران کن قسم کی شاید کوئی زندگی قسم کی چیز ہو؟ لیکن یہ ٹائٹن کی ایکسپلوریشن کی صرف شروعات ہیں آل ریڈی ناسا کا ایک مشن پلانڈ ہے ڈریگن فلائی کے نام سے جو دو ہزار چھبیس میں زمین سے جائے گا اور دو ہزار چونتیس ٹو تھاوزن ترٹی فور میں ٹائٹن تک پہنچے گا یہ اس میں ایک ہیلیکاپٹر جیسی روٹوکرافٹ کے نام سے یہ ایک پروب ہوگا جو ٹائٹن کے مختلف علاقوں کو وہ ایکسپلور کرے گا اور وہاں سے وہ تصویریں بھیجے گا اور یہ بتائے گا اس میں ٹیسٹ بھی ہوں گے کہ کیا وہاں پر کوئی زندگی موجود ہے یا نہیں اور وہاں پر کس قسم کی کیمسٹری اس کی سرفس کے اوپر ہے اور پھر اگر ہم خوابوں کی بات کر رہے ہیں تو خیال یہ کہ دو ہزار پنتالیس یا چھالیس میں شاید ایک اور مشن ٹائٹن کی طرف جائے جو کہ کریکن مارے اس کو ایکسپلور کرے ایک سبمرین کے ذریعے کیا پتا اس کو پتا چلے کہ وہاں پر اس کے سمندر میں کوئی زندگی وہاں پر ایوالو ہو چکی ہو لیکن آپ ایک منٹ کے لیے ذرا پاوز لیں اور ذرا سوچیں کہ ان خوابوں کی چیزوں کو تو چھوڑنے ہم بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں اس ٹائٹن جو ہم سے ڈیڑھ ارب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر سپیس کرافٹ لینڈ کر چکی ہے وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر میتھین کی بارش ہوتی ہے اور جو وادیاں ہیں وہ میتھین کے دریاؤں کی وجہ سے کاروارٹ ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر والکینوز ہیں، ان کو کرایو والکینوز کہتے ہیں جو برف کے ہیں، برف کا مٹیریل پانی اس میں سے لاوہ کی طرح وہاں سے باہر نکلتا ہے مگر وہ تھنڈا ہوتا ہے یہ چیزیں سائنس فکشن سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز ہیں اور یہ ٹائٹن کی ایکسپلوریشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان چاہیں تو وہ کیا کچھ اچیو کر سکتا ہے موسیقی